جمعہ مبارک کہنا جائز ہے یا نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ مبارک کہنا نہ صحابہ سے ثابت ہے اور نہ ہی سلف صالحین سے لیکن یہ کہنا کہ جمعہ مبارک کہنا بدعات ہے یہ بات بھی غلط ہے اگر ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جمعہ مبارک جائز ہے یا نہیں ہے اس کے لئے ہم کو مبارک لفظ کی تحقیق کرنی ہوگی کہ مبارک لفظ ہے کیا مبارک لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے برکت حاصل ہو آپ کو خوشی حاصل ہو اب اگر کسی شخص کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو ہم اس کو مبارک بادی دیتے ہیں کہ لڑکا مبارک ہو یا لڑکی مبارک ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی برکت اور خوشیہ آپ کو حاصل ہو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو جمعہ مبارک کہے یا میسج کر کے کہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعہ کی فضیلت آپ کو حاصل ہو اور جمعہ کی برکت آپ کو حاصل ہو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جمعہ ایک افضل ترین دین ہے اور جمعہ کے دین کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آلی کہ اگر جمعہ مبارک سنت سمجھ کر کہا جائے تب تو غلط ہے لیکن اگر کسی کو دعا کے طور پر جمعہ مبارک کہا جائے تو کوئی غلط نہیں ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے واللہ عالم بسوہ موسیقی